شاہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیہ کے یا رسول اللہ وعلى آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیہ کے یا نبی اللہ وعلى آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ مٹھے مٹے اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جلہ جلالوہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گریفتہ لوگوں کو پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہا ہے یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیازی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد علیہ سطور قادری رضاوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولیہ کامل کی صحبت باثر سے نوازا یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم حسنیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانت جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان درائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوبر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کی دروں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا الحمدللہ عز و جل مکتبت المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سمعت فرمائیں الحمدللہ بالعالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اما بعد فاععود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا ربیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابک یا نور اللہ 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 صلی وسلم وبارک علیہ سیدنا و مولانا محمد النبجرن مجل حبیب العالی القدر للعظیب الجا وعلا آلہ وصحبہ وصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ حضرت تلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک بار پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرے انور ہشاش بہشاش تھا انہیں کہ آپ کے چہرے زیبا پر خوشی کے آتار نمائیہ تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج جبریل امین نے آ کر مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی آپ پر ایک مرتبہ دنود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس بار رشمت بھیجتا ہے اس کے دس گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے دس درجے بلند کرتا ہے اور جو کوئی آپ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس پر دس بار سلام بھیجتا ہے اللہ صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد نبی جل ام جل حدیب العال القبر العظیم الجا و علی آلہ و سحب سلیم سلا و سلام علی کا یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ میرے پیارے سنائیں بھائیو ہم ایک بار ذنود پڑھیں اللہ تعالیٰ دس بار ہم پر رحمت بھیجے یہ ہم سنتے سناتے رہتے ہیں اور ہم پر اس کا خاص اثر نہیں پڑتا ہم اس پر غور نہیں کرتے یعنی کہ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علی علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ کا یہ فیضام بلا تو سرکار کا چہرے زبا خوشی سے کھل اٹھا آپ بہت خوش ہو گئے یعنی اپنی امت پر اپنے پروردگار کا انرام و اکرام دیکھ کر سرکار خوش ہو گئے اور ہمیں اس کا حساس ہے کہ سرکار امت کی بہتری میں خوش ہے کہ جب کوئی نام ملتا کوئی بہتری ہوتی سرکار خوش ہو جاتے تو اس سے چونکہ ایک درود پڑھنے والے پر دس بار درود بھیجتا ہے انہیں رحمت درود معنی رحمت رحمت بھیجتا ہے دس گناہ معاف فرماتا ہے دس نکیاں دس درجے بلند بلند کرتا ہے اور ایک سلام پڑھنے والے پر دس سلام اللہ تعالی بھیجتا ہے تو عدیس شریف فرمائے کہ اب جس کی بزرگان دین وہ فرماتے کہ ایک طرف پوری زندگی کی عبادت اور ریاضت رکھ دی جائیں اور دوسری طرف ایک بار اللہ تعالی کی نگاہ رحمت کسی پر پڑ جائیں یہ رکھ دیا جائیں ایک طرف پوری زندگی کی عبادت اور ریاضت دیں ایک طرف اللہ تعالی کی ایک رحمت بھری نظر تو عارفین فرماتے کہ جس خوش نصیب پر اللہ تعالی کی ایک وار رحمت کی نظر پڑ گئی تو وہ پوری زندگی کی ریاضت اور عبادت سے بہتر اور یہ حتی اللہ کی رحمت ہے بزرگان دین اور اولیاء کامرین کا ایمان تھا وہ بڑا پختہ ہوتا چنانچہ ایک بزرگ فرماتے کہ میں جنگل سے گزر رات رات کا وقت آ گیا جنگل درندوں کا تھا مجھے سو پانے لگ تو مجھے یہ حدیث یاد آئی کہ جو ایک بار درود پڑتا اس پر دس بار رحمت نازل ہوتی ہے تو میں درود شریف پڑھا اور اتمنان سے میں سو گیا اور مجھے کسی درندہ نے دیکھا تک نہیں اس لیے کہ میرا یہ ایمان ہے کہ میں نے درود شریف پڑھ لیا ہے جب اللہ کی دس رحمت مجھے گیر لیں گی درندہ کیا مجھے چھنے گا تو یہ بزرگان دین کا ایمان ہوتا تھا اعتقاد کامل اور ہم لوگ ضعیف ایمان ہو چلیں بدقسمتی سے اللہ تعالی ہمارے ایمان کو بھی بخت نصیب فرمائے محبت سے اور سوز کے ساتھ ایک بار آقا پر درود پڑھیں اللہ مسلم مبارک على سیدنا ومولانا محمد نبج من جل حبیب العال القدر العظیم الجا وعلا آده وخحد وسلم دکھون تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو اللہ مسلم ومارک على سیدنا ومولانا محمد نبج حبیب العال القدر العظیم جا وعلا آده وصحب وسلم صلاتا وسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ پیارے اسلامی بھائیو آج کل آپ کے شہر کراچی میں ہر طرف خوف و حراس نظر آ رہا ہے اور ہر جگہ بم کا چرچہ واقعی تخریب کاری جو ہے وہ اب بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا بلکہ یہ انٹرنیشنل پروبلم ہر جگہ یہی مسئلہ ہے پوری دنیا میں دماغ ہو رہے ہیں دماغ کا ہوا جس نے مرنا تھا مر گیا زخمی ہونا تھا وہ زخمی ہو گیا جس کی ملکتیں تباہ ہونی تھی ہم سوائے ہم دردی کے کر بھی کیا سکتے جو زخمی ہیں اللہ تعالی ان کو صحت تبخش وعرحال میرے پیارے سنوی بھائیو ہر طرف آگ اور خون نظر آرہا اور موت سب کے سروں پر مسلط نظر آرہی ہر ایک کو موت نظر آرہی اب دیکھئے نا پہلے تو یہ سوچتے تھے کہ صاحب وہ کینسر کا مریض ہے آخری جب بیچارہ قریب مر جائے گا جب اس کا کیسے انتقال ہوا صاحب اس کو بہت پرانی ٹی بی تھی ٹی بی سے مریض اچھا صاحب اس کو کیا شکایت دی جو آپ کے پڑوس میں انتقال ہو گیا صاحب وہ اس کو کئی روز سے پیٹ میں درد تھا پھر خون کی ہلٹیاں شروع ہو گئی اور پھر خون انتقال ہو اچھا دل کا دورہ پڑا اور تیسرے اٹیک میں انتقال ہو اچھا ان کے پہلے تو یوں مرے کے بات ہوتی ہیں کہ یوں مرا یوں مرا چب وہ بیمار تھا تو اپنے کو ڈھارا سے ہم تو تندرست تھے ہم نے پچھلے دن چیک اپ کرا کوئی بیماری نہیں تو اس طرح ہم اپنے آپ کو تسلی دے لیتے تھے یوں سمجھ لی یہ صاحب اب کیا ہوا اس کا کیسے انتقال ہوا وہ اچھا خاص جوان تھا وہ ہوا یوں کہ سکوڈر بڑی فاسٹ چلا تھا اس کو منع کرتے تھے مانتا نہیں تھا تو بڑی فل سپیڈ نے وہ جا رہا تھا تو اس کا بریک فیل ہو گیا اور وہ ٹکرا گیا خود بھی گیا اور لیتا بھی گیا تو اب یوں مطلب ہے کہ پھر بھی اب میں سکوٹر نہیں چلا تھا آپ میں سے کئی جنے ہوں گے جس سکوٹر نہیں آتی مجھے سٹارٹ کرنا بھی چلائی نہیں زندگی تو چلو بھئی میں سکوٹر نہیں چلا گاری نہیں چلا تو اب تو بڑا عجیب تماشا ہو گیا بڑا کھچا کھچ بادار بھرا ہوا نوٹوں کے بندل جمع ہو رہے فیشن اپنے بام اروج پر سنائے بہت بے پردی ہوتی صدر میں صدر وہ بھی صدر کی صدر کچھ آدے ننگے کچھ مطا نہیں ہر قسم کے لوگ تو ان کے ٹکڑے بکھر گئے پرخ کیا تو اب موت تو بڑی آسان ہو جو مسلمان مرا اس سے ہمیں ہمدر دیئے میں صرف اپنے لئے کیا عمرت کا سامان ہوا وہ دیکھنا چاہتا ہوں ایک بم بھٹا کورام پڑ گیا اب ہوتے نام جیسے تو وہ ایک بم جو پھٹا اس میں کئی تو جان بجا گر بھاگ گئے ہوں گے یا موت پکڑ گئی ہوگی تو دوسرا بھٹ گیا تو دوسرے تماشا بھی کئی اس میں آگئے ہوں گے یہ تو ہوتا ہے کہ جو اپنے گھر سے یا دکان سے چلے ہوں بھٹا ہے دیکھنے چلتے تو اسی بم زدہ علاقے کی طرف جب بڑھا ہوگا دوسرا بم اس کا منتظر ہوگا تو اس کے قریب پہنچتے پھٹا ہوگا چار بم باری باری پھٹے تو اس میں کئی تماشا بھی آگئے ہوں گے کئی بیپاری چلے گئے تو کئی گاہد بیچارے چلے گئے تو کئی لچے لفنگیں جو جاتے بازار میں اس لیے کہ آدھی ننگی ہوتے تو کئی وہ بھی جڑپ میں آگئے ہوں گے تو اس طرح مطلب یہ کہ اچھا خاصہ کچھو مر ہوگیا لوگوں کا اور کافی لوگ اس میں مارے گئے اب ہمارے لئے اس میں کیا عبرت مجھے ہر جگہ وہی وی سی آر چل رہا وہی کہ کہ بلند ہو رہے یہ کہ کوئی نوٹس زیادہ اس کا نہیں لیا جس نے مرنا مر گیا جس نے زخمی ہونا وہ ہو چکا ہم تو بھی سلامت ہیں ہم نے تو یہ تیکھیا ہوا ہے کہ جب تک دم میں دم ہے جب تک جان سلامت ہے دنیا کی کوئی طاقت گناہ کی آدھ چھڑا کر دکھائے تو مانے کیا ہم ایسے بے وقوب ہے ہمارے آگے لاشوں کے پرخشے اڑ جائیں لیکن ہم ایسے بے وقوب نہیں جو شیطان سے بھی بے وفائی کر بیٹھے ہم نے شیطان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ساری کائنات تباہ جائے اجڑ ہو جائے اے شیطان تو خوش رہے تو بلکل مطمئن رہے ہم نے نہیں چھوڑنی فلم ہم نہیں چھوڑیں گے ویسی آر نماز نہ پڑنے کا جو اہد وہ باقی رہے گا اپنا معاہدہ کائن رہے گا چاہے کوئی مرتا ہو تو مر جائے کسی کے ہاتھ پیر اڑتے ہو تو اڑ جائے کسی کا کچھ عمر ہو تو ہو جائے چاہے لاش بھی نہ پیچانی جائے رشتے دار انتظار کرتے رہے دا ہماری سو میں وہ گھڑا خود کے پہن جائے ہم نے جو تجھ سے معاہدہ کیا کہ نماز نہیں پڑھیں تو تو ہم اپنے معاہدے پر قائم کیا یہ حال اب اس امت کا نہیں ہو گیا آپ خود بتائیں یہ اتنا بڑا سانیہ ہوا کتنے لوگ نمازیوں کی تعداد کتنی بڑھ گئے یہ پرانے پرانے نام دو تین یاد رہ جاتے ہیں بھگی اب تو ایک سے ایک مطلب انہیں کہ قیم کی آپ کا لباس اپنے مہلے کا دردی سے آپ نے نہیں سلوایا اس لئے کہ وہ لیٹس ڈیزائن نہیں جانتا آپ نے ڈبل سلائی دے کر آپ نے کسی اور میاری تیلر ماستر سے اپنا لباس سلوایا یہ سارا لباس آپ کا اتار لیا جائے گا اور جو دعوار اس خود پر مر جاتے ہیں ان کو جو لٹھا پینا جاتا وہ ہی کفن آپ کو ملے گا یہ قیمتی رباس نہیں رہیں گے اور یہ لٹھا بھی جو ملے گا نا وہ بھی آپ کے پاس وقتی طور پر رہے گا اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے تو میرے پیارے سلامی بھائیو ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے خوف ہو دہشت ہو لیکن موت سے دہشت نہیں ہونی چاہیے سچی بات یہ ہمیں دہشت ہے مجھے آپ سے زیادہ ہے میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں موت سے دہشت نہیں ہونی چاہیے ہمیں اگر دہشت ہو خوف ہو تو حالات قبر سے منا چاہیے نزا سے ہم سوچتے ہیں کہ اس کے پرخت اڑ گئے اس کے ٹکڑے ہو گئے ان کو بہت تکلیف ہوئی ہوگی اور یہ ہو گیا سر اڑ گیا اور آنکھیں نکل گئے واقعی بہت تکلیف ہوگی اس میں کوئی مطلب انہ کے کلام نہیں بہت تکلیف ہوگی لیکن اصل جو تکلیف ہے اس کی طرف کوئی توجہ ہوگی یعنی کوئی اگر بستر پر بھی مرتا ہے تو مرتے وقت اس بستر پر مرنے والے کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ پرخچے اڑ جانے سے کم نہیں ہوتی بلکہ ایک قول ملتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی تکلیف جتنی بھی سختیاں ان سب سے زیادہ سختیاں موت میں رکھی گئی جب روح نکلتی ہے اس وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ مطلب سب سے زیادہ تکلیف ہوتی یہاں تک کہا گیا کہ موت جو ہے وہ آرے سے چیرنے سے سخت یعنی کسی کو آرے سے چیرا جائے تو تکلیف ہمیں نظر آ رہی کہ بہت تکلیف ہو رہی ہے لیکن حقیقت میں روح جو نکل رہی ہے اس میں زیادہ تکلیف آرے سے چیرنے سے کھینچی سے کسی کوئی کنگلی کٹ دے کسی کا کان کٹ دے ہم مطلب ہمارے بدن میں جھر جھر کی لہر دوڑ جائے کٹے جانے سے بھی زیادہ اور نظر کی سختی اور موت کی تکلیف جو ہے وہ دیگوں میں اُبالنے سے بھی زیادہ ہے اگر کسی کو دیگ میں ڈال دیا جائے تو ہمارے سامنے تو دیگ میں اُبال رہا ہو اور ہم اتنی سے تکلیف ہو رہی ہے دیگ میں اُبال رہا لیکن دیگ دیگ میں اُبال لے وہ تکلیف نہیں ہے جو تکلیف اس کی روح جدا ہوتے ہو چاہے وہ بستر پر بڑے تھاٹ سے مر رہا لیکن وہ بول نہیں سکتا اس لیے کہ اس کو فرشتے دبوج رہتے اس کو آپ یوں بھی سمجھو کہ ابھی کوئی سویٹ چبھو دے آپ کو تو آپ اچھل پڑھو گی اگر زور سے آپ کوئی چیتی مار دے تو آپ چین بول جاؤ کوئی پتھر دے مار تو آپ مددہ ملنے کے رونا شروع کر دیں تکلیف ہوگی نا تو وہ تکلیف ہی ہوتی ہے کہ پورے جسم میں روح جو وہ روح روح میں ریش ریش میں ہماری روح جو وہ پیبست ہے تو جہاں جہاں ہماری روح ہے تو وہاں وہاں میں تکلیف ہوگی تو اگر پورے ہاتھ میں کوئی سوئیان چوبو نہیں شروع کر جائے تو پورا ہاتھ تکلیف محسوس کرے گا آج جسم میں کوئی سوئیان چوبو ہو رہا ہے تو صدمے سے بے ہوش ہو جائیں اتنا درد ہو گا ادھر سے چوبو ہم شور کریں گے اور ہر طرف سے سوئیان چوبنی شروع ہو جائیں تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے کتنی تکلیف ہو اور سوئیان نہیں بلکہ کوئی چھوئیان چلا نہ شروع کر دیں ہر طرف مار رہا تو ہم برداشت نہیں کر تو پھر اس تکلیف کا اندازہ رکھیں گے چانے والی کس سے ٹالی جائے گی جان ٹھہری چانے والی جائے گی روح رگ رگ سے نکالی جائے گی تجھ میں ایک دل خاک داری جائے گی ایک دل مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے حضرت فاروق عظم رضی تعالی نے حضرت قاب سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ روح نکلنے میں کس طرح کی تطلیف ہوتی ہے تو فرما کہ یوں سمجھو کہ جسم کے اندر ایک کانتے دار شاہ ہے اور اس کے کانتے رشے رشے میں روحے روحے میں پیوس ہے اور پھر اس کانتے دار شاہ کو جو ہر طرف پھیلی ہوئی اس کو کوئی مضبوطی کے ساتھ پاؤں سے اوپر کی طرف کھینچ رہا آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کانتے ہمارے پاؤں میں بوس جاتا ہے تو ہم ڈرتے اس کو کھینچ دیں اتنی مطلب ہم پر خوفتاری ہوتا ہے حالی ہم باہر نکال رہے اور جو کانتے اندر ہی اندر کھینچ رہے ہوں اس کا اندازہ بندہ بندہ بلکل نروس ہو جاتا بہت کلہ تو کہا زبان بھی کام نہیں کر رہی وہ تڑپے تو کیسے تڑپے نظام کے وہ سارے اس کے مظلم درد میں ج laughing نہیں سکتا جیسے ہمارے زخم ہو تو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں ہم ہاتھ ہکا دیتے ہیں تو جب پورا ہی جسم اندر سے زخمی زخمی ہے اور روح کھیچ رہی ہے تو پھر سوال ہی نہیں کہ بندہ مطلب انہیں کے چیخوں پکار گئے نظام کوئی چلا نہیں سکتا اتنا اس کو درد اور فرشتہ اس کو دبوچ پھی لیتے ہیں حریفوں میں آتا ہے کہ ورنہ تو تلوانے چلانہ شروع کرتے ہیں اتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے انہیں کہ دیواروں میں ٹکر آجا اس کو مار دے اس کو گھنپ دے یعنی وہ بہت مطلب انہیں کے تکلیف ہوتا ہے تو میرے بھائیوں کوئی بم سے مرے یا بس کے ایکسیڈنٹ میں مرے یا کوئی مطلب انہیں کسی بیماری میں بستر پر مرے نزا کی تکلیف جو ہیں وہ بم کے دھماکے سے بہت سخت ہے میزائل کے وار سے بھی سخت ہے گولی سے بھی سخت ہے تلوان سے بھی سخت موت کی اصلے جو تکلیف جو نظر کسی کو نہیں آتی اسی کو نظر آتی ہے جس پر موت تاری ہے اسی کو نظر آتی ہے اور زندگی میں ایک ہی بار تجربہ ہوتا ہے اور وہ تجربہ پھر کسی کو کوئی بتا نہیں سکتا کہ بزرگوں کا فرمان ہے کہ اگر کوئی مرنے والا اٹھ کر پھر اپنی موت کی تکلیف بیان کر دے تو تمہاری لذتیں جو ختم ہو جائیں کسی کھانے میں لذت ہی نہ رہے اور میٹی میٹی نیندیں تمہاری اڑ جائیں پتہ ہی نہ چلے نیند کا اتنی سخت تکلیف اور ہر شخص کو اس سے دوچار ہونا ہے سب ہی کو اس میں دوچار ہونا ہے تو جہاد میں وہ تکلیف تو ہوتی ہے لیکن چونکہ مجاہد باوقت شہادت ایسے ایسے نظارے کرتا ہے کہ وہ تکلیف تو ہوتی ہے لیکن اسے احساس نہیں رہتا یہ ہوتا ہے اس کو احساس نہیں رہتا جس کو آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی واقعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ وآلہ السلام پر ذلخہ فرفتہ ہوئی تو اس کی سہلیوں نے اس کا ملاک اڑایا کہ تُو نے یہ کیا کیا غلام پر تو عاشق ہو گئی تو ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا کہا ٹھیک ہے میں تمہیں دکھاؤں گی یوسف تو ایک اس نے مطلب میٹنگ کی اپنی عورتیں جمع کی اس میں اور سب کے ہاتھ میں سیب لیمون یا بوٹی دیدی اورے کے ہاتھ میں چھوری دے اور کہا کہ جیسے ہی میں حکم دوں سب اپنی اپنی چھوری سے اس لیمون کو کار دینا یوسف علیہ السلام کو پردے میں شپا دیا گیا اب جیسے ہی یوسف علیہ السلام کا پردہ اٹھا ہے اور فوراں آگر دیا کہ سب اپنے لیمون کار دو تو چنانچہ یوسف علیہ السلام کو جیسے ہی جھلک دیکھی اور چھوری بھی لیمون پر چلائی لیکن کسی کو ہوش نہیں تھا لیمون حالانکہ بالکل بیٹی میں تھی نیند منی تھی لیکن سب نے اپنی اگلیاں کار دی اور یہ اس وقت پتا جلا جب یوسف علیہ السلام کا جلوہ نظروں سے وہ جل ہو گیا سب نے اپنی اگلیاں کار دی تو یوسف علیہ السلام کے جلوے میں وہ گم تھی حالانکہ اگلی کرنے تکلیب وہی تھی لیکن محسوس نہیں ہو تو اسی طرح انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا جب موت کا وقت آئے گا تو نزا کی سختیاں ہوں گی اپنی جگہ پر خوب ہوا کریں لیکن انشاءاللہ سرکار اور ہمارے درمین جتنے پردے وہ بھی دوٹ چکے ہوں گے یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا میں خات پر نظر رخِ یار کی طرف تو جب سرکار کا جلوہ زیبہ ہماری آنکھوں میں ہوگا نگاہوں میں ہوگا تو پھر موت کی سختیاں ہوتی رہیں انشاءاللہ ہمیں پتہ نہیں چلے سختیاں ہوں گی لیکن پتہ نہیں چلے تو بہرحال یہ ہمارا حسنِ اعتقاد ہے حسنِ ذن ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے ہمیں برحال ڈرنا چاہیے واقعی موت بڑی سخت ہے بڑی ہولناک ہے بڑی خوفناک ہے ہم لوگوں نے یہ حسنِ ذن تو باندھ لیا ہے کہ ہم موت کے وقت سرکار کا جلوہ دیکھیں گے لیکن افسوس کے سرکار کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کوشش نہیں کرتے ہم خوش کرنے کی طاقت تو نہیں رکھتے دعوات میں کری نہیں سکتا ہوں لیکن کوشش بھی نہیں کرتے پانچ وقت کی نماز پڑھنے سے ہمیں کون روکتا ہے ہم کوشش نہیں کرتے فجر میں آنکھ نہیں کھلتی اچھا فجر میں آنکھ نہیں کھلتی جب آپ پکنک پر اس دن جا رہے تھے تو آنکھ کھلی تھی ہاں تو کھلی تھی خوشی کے مارے نیند نہیں آتی خوشی کے مارے نیند ہی نہیں آئی تھی تو پکنک کا احساس تھا تو آپ ٹائم پر پہنچ گئے صبح نماز کا احساس ہوتا تو فجر کے لیے آنکھ کھل جاتی آپ جب کرکٹ کا میچ جاتا ہے اور یہ نام مراد کومنٹری ہیں جب چلتی ہوتی ہیں ہمارے تو کبھی حصہ بھی ہوئے گا ہدھی رات کو وہ کومنٹری آئی ہے اور باقاعدہ لوگ اٹھیں آدھی رات کو انہوں نے ٹی وی پر میچ دیکھیں بلکل دیکھیں تو ایک جذبہ ہوتا ہے وہ حق کا جذبہ ہو یا باطن کا جذبہ ہو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے جب جذبہ کامل ہو لیکن ہمیں جذبہ ہی کہاں ہم تو خالی ایسے ہی مطلب باتیں بناتے ہیں بڑی بڑی لمبی لمبی بس وہ تقریحیں جاننی ہے اور لیکچر دینے اور دوستوں کے سامنے دو دو گھنٹے تک فلسفہ جاننے واقعی عمل ہم سے نہیں ہوتا ہم کوشش نہیں کرتے میرے پیارے صاحب بھائیو واقعی اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں ان سے ہمیں بہت عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ چکا بیمار ہو کر مریں گے یوں ہوگا ہوں ہوگا وہ دیکھی جائے گی اب تو یہ بم جو ہیں واقعی یہ تو آدمی کو دم بھی نہیں لینے دکھیں پتہ ہی نہیں چلتا وہ پھٹتے ہیں اور بندہ نظر بھی نہیں آتا کہاں گیا کون تھا اب یہ جو سارے بندے شناخت ہوئے تو ایسے ہی ایک قہات اس میں چلا گیا اس کی ٹانگ اس میں چلی گیا یوں ہوا ہوگا اب وہ ٹانگ اور ہاتھ تھوڑی ملانے پیٹھیں اب وہ یہ کہ وہ آزا کے ٹکڑے جمع کر کے دے دیے گا ہمیں لے جاؤ اپنے بندے کو اب کیا پتہ کس کا ہاتھ آگیا اور کس کی ٹانگ کس کو چلی گیا یہ تو ہوتا ہے تو ہمیں مطلب یہ کہ یہ احساس ہونا چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو دن آج ہمیں ملا وہ کل شاید نہ ملے حدیث شریف میں تو یہاں تک آیا کہ جب سورج دلو ہوتا ہے روزہ نہ جب سورج دلو ہوتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے جو کچھ نیکی کرنا ہے وہ آج کے دن کر لو کہ آج والا دن پھر زندگی وہ تمہیں کبھی واپس نہیں لوٹے گا یا کیا آج کی رات ہمیں مل گئی آئندہ جمعہ رات ہو سکتا ہم زندہ ہوں لیکن اب جو جو ملت آج کی ہے وہ تو گزر گئی وہ تو کبھی نہیں ملے گی لوگ انتظار کرتے ہیں کہ صاحب وہ مہینے کے بعد میری چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں مہینے کے بعد میری چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں تو وہ مہینہ جلدی سے گزر جا تو میری چھٹیاں آ جائیں گے تو پھر یہ کریں گے پکنک کریں گے کوہ مری جائیں گے ہلپارک جائیں گے کبھی سی سائیڈ جائیں کبھی وہ پلیننگ کرتا ہے موسیقی کھانتوں کا عیش دلیا کچھ نہیں زندگی گئے چند روزا کچھ نہیں کچھ نہیں کس کا بروسہ کچھ نہیں ایک دل مرنا ہے آخر موت گئے کر لے جو کرنا ہے آخر موت گئے عیش کر غافل نہ تو آرام کر مال حاصل کر نہ پیدا نام کر یاد حق دنیا میں سب ہو شام کر جس لیے یہ آگ یاد تو کام کر ایک دل مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے 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 یہ لطبو عیش دنیا چند روز ہے یہ دور جا ممینہ چند روز دار فانی میں گرہنا چند روز روز تو کر لے کار اخبا چند روز ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے موسیقی موسیقی کرنی پڑے احساب ہم سب کو ہونا چاہیے کہ قبر والا امتیان سب سے زیادہ حضرنا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جہنم کا تذکرہ سنتے تھے تو اتنا نہیں روتے تھے جتنا قبر کا تذکرہ سنتے تھے تو روتے تھے اس قدر روتے تھے کبھی قبر کے پاس گزرے تو اتنا روتے تھے بیٹھ کر اتنا روتے تھے کہ داری انگار اکتر ہو جاتی اور آنسو ٹپ ٹپ زمین پر گرتے اور جز ہوتے اس اتنا روتے تھے جب کوئی پوچھتا کہ حضور آپ جہنم کے تذکرہ پر اتنا نہیں روتے لیکن موت کے تذکرے پر قبر کے احوال پر آپ بہت روتے تھے تو آپ فرماتے کہ قبر جو ہے وہ اول منصیل ہے قبر کا امتیان یہ پہلا امتیان ہے اس میں جو کامیاب ہو گیا وہ آگے کامیاب ہی کامیاب ہے اور جو یہاں پھنس گیا وہ آگے بدر جا ہولا پھنس جائے گا تو میں اس لیے اس پر روتوں ہوں کہ اللہ تعالی اس کو مطلب میں صحیح کر دے یہ صحیح ہو گئی دوسارا سے جیسے اب امارت کو لے لیں امارت بڑی خوصورت ہو بڑی آلی شان ہو لیکن اس کی بنیاد اگر مضبوط نہ ہو پلر جو اس کا بنیاد جو ہے فاؤنڈیشن وہ اگر صحیح نہ ہو اور اس میں مطلب اینے کے مال صحیح نہ ہو اور انجینئر جو ہیں انجینئر جو ہوتے ہیں کے ڈی اے کے وہ اگر اس آلی شان امارت کو فیل کر دے گا اس میں جو مٹریل ہے وہ مطلب اینے کے صحیح نہیں اور اس کی بنیادیں کچھی ہیں اور یہ سال چھ مہینے میں یہ امارت گر جائے گی مفت بھی اس کا فلیٹ کوئی نہیں لے گا آپ لے لو شاید میرے ایسا درپو قادمی تو نہیں لے سکتا بلکہ میں تو یہ گلی کو بھی تاک رہا کہ صاحب یہ ادھر سے لے کر ادھر اس کی امارت ہے اور یہ یوں گری تو اتنے گستک دو چار امارتیں لے جائے گی ہیں اگر یوں گری تو اتنی امارتیں لے جائے گی تو میر شاید اس کے پورے رینج میں ہی نہ بزنے کیونکہ انجینئروں نے کہہ دیا کہ یہ گر جائے گی اور اتنے دن میں گرے گی اتنے مہینوں بھی گرے گی تو یہ کہ اصل جو بنیاد ہے وہ بنیاد ہے تو اسی طرح صبر جو ہے وہ اصل بنیاد ہے گویا کہ قبر کے امتحان میں اگر کامیاب ہو گئے تو آگے بھی کامی رضی اللہ تعالی عنہو جو ہیں وہ مطلبین کے بہت روتے تھے قبر جباز اور یہاں ایک بات جو میں نے ابھی ذہن میں مثال آئی اس سے بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ دیکھا میں نے کہا کہ انجینئر اگر یہ بتا دے کہ امارت میں یہ یہ غامی ہے تو اس کے قریب سے میں نہ گزروں انجینئر پر اتنا اعتماد اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز نہیں پڑھو گے تو یہ عذاب ہوگا جھوٹ بولو گے تو وہ عذاب ہوگا خیبت کرو گے تو یہ عذاب ہوگا اور انجینئر کی بات تو غلط ہو سکتی ہے سائنس دانوں کی تھیاری غلط ہو سکتی ہے لیکن میرے پیارے آقا رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فرمان غلط ہو نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا ہم سوچ بھی نہیں سکتے جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پتر کی لکیر کی بھی لکیر ہے بالکل ہٹل بات تو میرے پیارے بھائیوں جب یہ انجینئر کی بات اتنی ذہن پر اثر کرتی ہے کہ ہم اس کی گلی سے نہ خود رہے ہیں اس عمارت والی اور ہمارے آقا فرما کہ یہ کرو وہ نہ کرو وہ کرو وہ مک کرو اور ہمارا کوئی عمل ہی نہیں اعتماد تو ہے سرکار کی بات ہے لیکن غفلت اتنی انجینئر کی بات مارے دکٹر اگر کہتے ہیں کہ صاحب تمہیں کینسر کے آثار نظر آ رہے ہیں تو مایوسی تو ہو جائے لیکن مرتے مرتے بھی علاج نہ چھوڑو گی کرتے رہو گی کرتے رہو کوئی احساس کچھ بھی احساس تو آخر ہم کب صدریں گے ہمیں کب احساس ہو میرے پیارے بھائیو کبھی تو آنکھیں بند کر کے یہ غور کر لیا ہوتا کبھی آنکھیں بند کر جو زبان ہر وقت چیکتی تھی آج اس پر کلیچے بڑھ گئے جو آنکھیں ہر طرف دیکھتی تھی آج ابل کر رخصار اوپر آگئی ہوگی وہ فلان حسین چہرہ آج قبر میں خاک آلود ہو چکا ہوگا وہ بال جو ہر پر سمار کر رکھے جاتے تھے آج وہ بکھر چکے ہوں گے وہ پیت جو کبھی نہیں بھرتا تھا مال کمانے میں سستی بندہ کرتا ہی نہیں تھا کوئی نہیں کرتا سواب کمانے میں سستی ضرور ہوگی نماز پڑھتے ہیں تو جماعت ضرور نکل سکتی ہے اگر جماعت پوری نہ بھی نکلی تو ایک دو رکعتیں نکالنا تو معمول ہے پوری جماعت تو ملتی کسی کو آہستہ آہستہ ٹہلتے ہوئے مٹکتے ہوئے آہستہ آہستہ اتارتے ہوئے اور پوچھتے پانچھتے تو دو ایک رکعتیں تو نکلی جاتا یعنی کہ سواب کمانے میں تو سستی ہو سکتی ہے ہوتی ہے ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی شیطان سے جو معاہدہ ہے کہ تجھے خوش کریں نموذ باللہ لیکن مال کمانے میں سستی نہیں کرتا تو بندہ غور کریں کہ فنہ سیٹ جو خوب نوٹوں کی گدیاں گن گن کے رکھتا تھا مال کمانے میں کبھی سستی نہیں کرتا تھا آدھی رات کو بھی اگر کوئی گھاک آ گیا تو نین سے اٹھ کر بھی اس سے بات ضرور کرتا تھا لیکن فجر کے دم پر وہ اونہ پڑا رہتا تھا آج وہ بھی موت کا شکار ہو گیا ان کی نوٹوں کا کیا ہوا نوٹیں کہا گئیں قبر میں ساتھ گئی ہوں گی کچھ نے کچھ لے کر پھل فروٹ مزا نوٹیں تو بالبچہ ملوات کے مزے دکھا گئے ایک نے تو جو وی سی آر بھی چھوڑا تھا ورسے میں خوب فلمیں دیکھی جا رہی ہیں گناہ جاریہ قبر میں پہنچ رہا ہوگا سیٹھ صاحب کو تو یہ بھی اب اولاد مزے سے اس میں بھی جو ڈرامے دیکھ رہی ہے اور جو عیاشیوں کے سامان سیٹھ صاحب نے چھوڑے وہ سب اب گناہ جاریہ تو یوں تو غریب تو یوں فائدے میرے پر کہ اس طرح کی آسائشیں وہ اپنی اولاد کے لئے چھوڑ دی سکتے بیچھا رہے تو یوں تھوڑا وہ تو ان کی ریائت ہو جاتی ہے ہم لوگ جو ہیں وہ کروڑ ہا کروڑ روپے میں اگر مل جائے نا تو ہل میں مزید ہل میں مزید کا وظیفہ ہونا چاہیے اب بھی برکت کا وظیفہ چاہیے کہ جس سے برکت ہو جائے مال ہے مال کمانے میں کوئی سستی نہیں کرتا تو کبھی کبھی غور کریں ماضی میں کہ فلا سیٹ صاحب جو مال کمانے میں سستی نہیں کرتا تھا آج اسے اس کے مال نے کیا کھام دیا وہ غریب جو گوڑی گوڑی کا موتاشتہ وہ بھی موت کا شکار ہوا اس کی غربت نے اسے قبر میں کیا نقصان ہو جایا تو نہ مال نے نفع دیا نہ غربت نے نقصان کیا یاد رکھیے کہ مالدار وہی ہے جو قبر میں صاحبے نیک اعمال ہے مالدار وہی ہے جس کے بعد نیک اعمال ہیں خدای قسم وہ مالدار ہیں جس کے پاس اللہ کا خوف ہے وہ مالدار ہے جس کے پاس سرکار کا عشق ہے وہ مالدار ہے باقی دنیا کا مال تو سراسر و بال ہی و بال اس کا تو حساب ہی دینا بندہ پھنس جائے گا حساب دینا تھک جائے آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ساوا سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے ہوئے نام بربے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی جوہاں کیسے کیسے ہوئے نام بربے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی جوہاں کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ تماشاں نہیں ہے تو میرے پیارے بھائیوں کبھی کبھی غور کرے اس طرح مادی میں پھر اپنا سوچیں کہ اندھیری گلی میں مجھے جانا پڑے آجی رات کا وقت اوف اندھیراؤ سن ناتا بینی فیل ہو گئی فل اندھیراؤ گھٹا دو پڑے تو اس اندھیری گلی میں کیا میں گزر سکتا ہوں میں ہلے دروں گا کہ کہیں گڑا ہوگا تو کوئی گھٹر گنی ہوگی تو کوئی پتھر پڑا ہوگا کوئی دگرا جاؤں گا کوئی کتا دبک کر بیٹھا ہوگا اور دیکھتے ہی اگر اس نے چلانے شروع کر دی عملہ نہ بھی کیا صرف چلانے تو میں تو نفسیاتی طور پر بھی ڈر پوکم تو در جاؤں گا تو اندھیری گلی میں تنہا بندہ نہیں گزر سکتا اس کو بھی ٹارچ کی ضرورت محسوس ہوگی یہ دیاتوں وغیرہ میں لوگ ٹارچ لیا لیا پھر تھے ہمارے شہروں میں تو سٹریٹ لائٹر لگی ہوتی ہے اچھا تو اندھیری گلی میں میں نہیں گزر سکتا اچھا پھر کبھی یہ سوچیں کہ کیا میں گرم پانی میں ہاتھ ڈال سکتا ہوں گرم پانی ایک دم نہیں ڈال سکتا ایک بزرگ کہ اب میں نے پڑھا کہ وہ جب گرم پانی کو دیکھتے تھے ہمار میں جب نانے کے لئے یاد ہے گرم پانی کو دیکھتے تو وہ رونا شروع کر دیتے اور فرماتے کہ اگر یہ گرم پانی مجھ پر ڈال دیا جائے گرم گرم تو میری کھال جلس جائے تو گناہ کرنے پر تو آگ میں ڈالے جانے کی وئید ہے کہ اگر میں نے گناہ کیے تو گرم پانی میں نہیں مجھے آگ میں ڈال دیا جائے گا تو اب بھلا میں کیوں نہ رو اب بتائیں انہیں باتے ہیں اگر گناہ کی سدا میں کوئی گرم پانی میں ہی ہمیں ڈکی جلا دیں تو گناہ کبھی کوئی کریں اصل معاملہ ادھار پر ہے نقد پر نہیں جیسے موسے کالی نکلی کوئی تڑاک کر کے چاٹا پڑ جائے جیسے ہم نے بد نگاہی کی کسی کو نامحرم کو بد نیت سے دیکھا کسی بغیر داری کے لڑکے کو بری نیت سے دیکھا اور اگر فوراً آنکھیں جلنا شروع ہو جائے کوئی دم جیسے میسو کچھرا پڑ گیا آنکھ میں کوئی خص وغیرہ پڑ گئی ہم نماز کے وقت سوئے پڑے ہوں تڑاک سے کوئی مطلب نہیں کہ چاٹا پڑیا ہے ہم نماز کے وقت کھیل کود میں مصروف ہوں اور نماز میں سستی کر رہے ہوں تو ایک لات کوئی رکھ دے اٹھا کر تو سوال ہی نہیں کوئی گناہ کر سکتے لیکن یہ تو داروں امتیان ہے یہاں تو امتیان دینا ہے اس کی جزا اور سزا تو مرنے کے بعد ہے تو آپ سوچ لیجئے ایک تھپڑ اور ایک لات اس وقت برداشت نہیں ہو رہی جبکہ ہر ایک موجود ہے ہمارے سامنے دلاثہ دینے والے تسلی دینے والے موجود ہیں جبکہ قبر میں کوئی دلاثہ دینے نہیں آئے گا کوئی ہمارے زخموں پر مرم رکھنے نہیں آئے گا مانتا کہ ماری ماں گھر پر رہ جائے گی ناز اٹھانے والا باپ قبر تک آ کر لوٹ جائے گا اب نہ ہم اپنی قبر میں کسی بیسٹ فرینڈ کو بلا سکیں گے نہ اس کے پاس آج تو حرک ایک ایک کو انگلی میں لیے لیے پھر رہا ہے لیکن قبر میں کوئی کسی کے پاس ہوں گے اچھے عمل ہوں گے تو وہ ہی ہمارے ساتھ ہوں گے یوں نہ اپنے آپ کو بیکار رکھ آخرت کے باس سے تل جار رکھ غیر حق سے قلب کو بیسار رکھ موت کا غرب موت انتظار رکھ ایک دن مرنا ہے آخر موت میں کر لے جو کرنا ہے آخر موت میں تر ایک اب ساری فضولی یاد کر یوں نظر اپنے تو آخرت کر رہے نہ غابل یاد حق دل رات کر سکروں فکروں مات کی تو بات کر ایک دن مرنا ہے آخر موت میں کر لے جو کرنا ہے آخر موت میں تو میرے پیارے سائی بھائیو ہم غور کریں اور جب کسی کی موت کو دیکھیں تو ہمیں اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے آج ہم کسی کی آنکھیں بند کر رہے ہیں مرنے والے کی کسی کا مو بانتے ہیں کسی کے انگوٹھے بانتے ہیں کسی کو چادر اڑاتے ہیں کسی کے غسنِ میت میں حصہ لیتے ہیں کبھی کسی کو کفن پیناتے ہیں اگر یہ سب کچھ نہیں کر پاتے ہیں تو اتنا ضرور ہے کہ کسی کو کندہ دے کر آگے پچھلتے ہیں کندے تو ہم دیتے ہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا تو نمازِ جنازہ تو کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں ارے یہ بھی نہیں ہوتا تو ک کبھی کسی کے جنازے میں مروت میں جانا پڑ ہی جاتا ہے تو ہم سوچیں کہ آج ہم کسی کی آنکھ بند کر رہے ہیں کل کوئی ہماری آنکھ بند کرے گا آج ہم کسی کو چادر اڑا رہے ہیں کل ہمارا بھی غل پڑا ہوگا کہ بیچارا بم کے دھماکے میں یہ بھی ہلاک ہو گیا چادر اڑا ہی آگے آج ہم کسی کو غسل دے رہے ہیں کل ہم پر بھی نیم گرم پانی ڈالا جا رہا ہوگا اور شور ہوگا کہ اس طرح پانی ڈالو اب اس طرح اس کو لٹ لٹاؤ اب اس کروٹ پر لٹاؤ اب اس کو ذرا بٹھا دو یہ لاؤ کہ اب مور لاؤ سوڑا پانی ہلو پانی زیادہ گرم ہو گیا اس طرح شور پڑا ہوگا اور گھر میں عورت میں رو رہی ہوں گی چلا رہی ہوں گی اور ہم تختے پر جو جس طرح ہنایہ مل رہے ہیں اپنے طور پر ہم نہیں ہل سکتے بلکل اکڑیوی لاش پڑی ہوگی ہماری اور پھر اسی طرح لوگ کوریلٹے میں لپیٹ کر کندوں پر لات کر لے چلیں گے اور شور ہو رہا ہوگا کہ دو دو ق بس کھٹا کھٹ جا رہی ہوگی اور لوگ اپنے باتیں کر رہے ہوں گے پھر ہمیں قبر کے کنارے رکھا جائے گا اور لوگ گھڑیاں دیکھ رہے ہوں گے جلدی کرو جلدی کرو دیر ہوگئی اور جلدی جلدی جونتوں گھڑے میں امتارا مٹی ڈالی یہ جا ہو جاؤں اس خوف سے قیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ پر رقت تاری ہو گئی کہ قیامت کے روز عمال نامے سامنے ہوں گے آج تو ہم چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں خوب چھپ کے گناہ کرتے ہیں اس کی غیبت کی اس کو گالیاں دی فلم دیکھی داری ملدائی نماز چھوڑ دی انہیں کے گناہ خوب کرتے ہیں چھپ کر ظاہر کہی ہوتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہی ہوتے ہیں چھپ کر کرتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے فرماتے ہیں نا چھپ کر لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا لوگوں سے تو چھپ کر کیے لیکن اللہ تعالیٰ خبردار ہے تو عمال نامہ کھڑے کا سب اس میں ہوگا کیا چھپ کر کیا کیا ظاہر کیا تو فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے ہوگا تو گناہ کیا تھا بکشے بکشائے لیکن پھر بھی رقت تاری ہو گئی غشکا کر گر گئے اور دیر تک تڑپتے رہے پھڑکتے رہے اللہ کے خوف سے تو انہوں نے تو قرآن شریف کی تلاوت نہیں چھوڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفیلیں نہیں چھوڑی کہ صاحب یہاں تو رکتر تاری ہو گئی ہے یہاں اجتماع میں کئی لوگ اس لیے نہیں ہے تو مجھے سے سے ٹکریں کہ تمہارے اجتماع میں ہم نہیں آتے تم ایسی دعا مانتے ہو اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہو کہ کئی کئی دن تک ہمارا ذہن ماہوک ہو جاتا ہے بس خوف سے ہم لوگ مطلب بے چین رہتے ہیں ہم کو کسی کام میں چین نہیں پڑتا دنیا میں دن نہیں لگتا ہم نہیں آتا حالانکہ یہ تو ایمان سے بدنصیب یہ میں تو کہتا ہوں اللہ کرے کہ ایسا دن ہمیں ملے کہ واقعی ہمیں اجتماع کے خوف سے چین ہی نہ آئے اجتماع کرے ایسا ہو جائے اجتماع کرے دنیا کی ان رنگینیوں سے دل ٹوٹ ہی جائے لیکن شیطان روک لیتا ہے اور وہ نیا میں دی وہ نصیب نصیب کی بات ہے تو ان اجتماعات میں نیک لوگوں کا یہ اجتماع ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ جب نیک لوگوں کا اجتماع ہوگا تو اس میں تو اثر ہوتا ہے تو اس طرح مطلبی کے ایسی باتیں ہوتی ہیں تو لوگ مطلب عجیب عجیب مطلب باتیں بناتے ہیں حالانکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لاکھ پر سرکار سے بڑھ کر تو ہے کون اور کس کا دور اور کس کی صحبت ہے ایک پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاوت کی یعنی اس کا ترجمہ ہے ہمارے پاس بیڑیاں جہنم ہیں اور ہمارے پاس اٹکنے والا کھانا یعنی دوزخ کی اس میں کیفیت بیان کی گئی ہے کہ دوزخ میں وہیں ہاتھوں میں ڈالنے والی بیڑیاں اور اٹکنے والا کھانا دیا جائے تو یہ کیفیت اس آیت میں دی تو سرکار یہ آیت علاوت کر رہے تھے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ موجود تھے بڑا دیوانے تھے جب ان کے کان میں یہ آواز پڑی یہ آیت کریمہ تو وہ عربی دان تھے وہ حضرات کو عربی پوری سمجھتے تھے ہم لوگ تو نہیں جانتے تو جیسے ہی یہ آواز کان میں پڑی کہ جہنم میں بیڑیاں ہیں اٹکنے والا کھانا ہے تو اللہ کے خوف سے ایک دم ان پر رکت آری ہوئی کرے ہوئے تھے اور دھڑام سے گرے اور ان کی روح قفصہ انسری سے ترواد کر لے اگر اس اجتماع میں کبھی سرکار کا ایسا کرام ہو جا اور کسی خوشنصیب کا مدینہ مدینہ گرد میں ہوئے روتے روتے دم ٹوٹ جائے تو اللہ کرے میرے ساتھ ایسا ہو جائے آپ کے عشق میں اے کاش کے روتے روتے یہ نکل جائے میری جان مدینے والے ہمیں کبھی کسی کی روح پرواز کر جائے تو پھر اجتماع پر شاید توبندی پڑ جائے بس اللہ تعالی ہمارے معاشرے میں جو ہمارے سلامی بھائی بہنیں جو بوڑے بزرگ یہ ان سب کو اقل سلیم عطا فرمائے کہ اس قسم کے اجتماعات کی وہ حقیقی روح کو سمجھ بائیں تو حقیقی روح نہیں سمجھتے با جائے وہ یہ سمجھتے ہیں وہ دھاڑی رکھ لے گا ماما پہن لے گا تو معاشرے سے یہ بالکل کٹ جائے گا حالانکہ اسی بات نہیں ہم لوگ معاشرے سے نہیں کرتے اب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں دعوت اسلامی کہا ہے سب سے حقیق ترین جو ہوتا ہے اس میں ایک ہوں دعوت اسلامی کہ جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں اُدھ میں سب میں آخری فیرست میں ہوں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں بھی اس دنیا میں رہتا ہوں یا کئی جنگلوں میں پاڑوں میں رہتا ہوں بلکل شہر کے گنجان علاقے میں رہتا ہوں اچھا میں نے شادی کی الحمدللہ میرے تین تین بچے اور بھی گھر کے افراد ہیں اور یہ بھی نہیں کہ نظرانوں پر پلتا ہوں اگر کسی کے ذہن میں خیال دے تو نکال دے کہ صاحب یہ کماتا کیا ہے الحمدللہ نظرانوں پر نہیں پلتا اپنا کماتا ہوں اپنا کھاتا اللہ کا بڑا کرن ہے اور میں بہت مالتا ہوں میں یہ نہیں کہتا میں غریب ہوں اور صاحب مفلیس ہو اور میرے خیال بکھا کرو انڈریک بھی لوگ کہتے ہیں میرا خیال بکھا ہمارے بھی اقراج عدد نہیں میں تو کہتا ہی آپ سے لے کر کرنا بھی کیا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا ہے تو میرے پیارے بھائیو دعوت اسلامی نے یہی تو بیڑا اٹھایا اسی لئے تو ماری سے وجود میں آئی کہ اس بگڑے ہوئے معاشرے کی اسلاح کا کوئی اخدام کیا جائے اور فیشن کی بڑھتی ہوئی یلغار کا راستہ روک کر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتوں کی ترغیب دلائیں تیرا اگر کوئی دوست ہے تیرا ہمدرد ہے تیرا ہمدم ہے تیرا خیرخہ ہے تو ہوں تیرا مدینہ کی طرف نظر کر لو یہی کام آئیں گے خدا کی قسم یہی خیرخہ ہے سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں ٹوٹی آسیں بندھاتے یہ ہیں جلتی جانے بجھاتے یہ ہیں کسر ادنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں اور میرے بھائیوں جب قبر میں پہنچیں گے نہ ماں ساتھ آئے گی نہ باپ ساتھ آئے گا نہ بیوی ساتھ آئے گی نہ بجھے ساتھ آئیں گے سب طرح چھوڑ کر چلے جائیں گے اس وقت یہی آقا ہوں گے اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مر قدمے بندوں کو تھپک کے جب بندہ قبر میں پہنچے گا ہر طرف سے بے کسی چھا جائے گی دیبسی کا عالم ہوگا اس قسم پرسی کے عالم میں وہ تشریف لائیں گے مر قدمے بندوں کو تھپک کے میٹھی نیندے سلاتے یہ اور قیامت کا شروع مندر یاد کیجئے ماں قریب نہیں آئے گی باپ پاس نہیں آئے گا اگر باپ کے پاس جاؤ گے کہ مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے باپ پکڑ لے گا میں تجھے ہی دھونتا تھا تو نے فلان وقت میرے سامے آنکھیں نکالی تھی اب میں اس کا تجھ سے آج بدلہ لوں گا ماں کے پاس جاؤ گے ماں ایک نیکی دے دے ماں کہے گی فلان دن میں نے تجھے دودھ لینے کے لئے بھیجا تھا تو نے دو گھنٹے لگا دیا تھے میرا دل دکھا تھا اب میں تجھ سے آج بدلہ وصول کروں گی ماں باپ ایک دوسرے سے بھاگتے ہوں گے نفسی نفسی کا عالم ہوگا ایسے میں کون کام آئے گا نہ وہ جس کی فیشن پر آپ عمل کرتے ہو نہ وہ کام آئے گا جس کے لئے آپ اپنے چہرے کا ستیہ ناز کر کے دشمنہ نے مصطفیٰ جیسا چہرہ بناتے ہو مصطفیٰ کی پیاری سنت کو برباد کرتے ہو وہ کام نہیں آئے گا بلکہ وہی کام آئیں گے کہ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں ارے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے ماں اپنے اکلوتے لال کو چھوڑ دی کام نہیں آئے گی اللہ عزت الرحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آہ آہ کہہ کے بلاتے یہ ہیں اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں ارے کون بنائے بناتے یہ ہیں اپنے بھرم سے ہم حلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں ارے قید و رضا سے خوش ہو خوش رہیں مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں تو ایسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ کر کہا جاؤں آخر ایسی محبت کیوں ہو گئی کہ جس کی محبت میں اپنے چہرے سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تباہ کرتے ہیں کہ کس کی نقل میں کرتے ہو کسی نبی کی نقل میں نہیں کسی ولی کی نقل میں نہیں ہر بات پر فیشن تمہیں منظور ہے فیشن یہ تمہیں تلاش ہے سنتوں کو کون تلاش کرے اس دور میں سنت کس قدر مظلوم ہو گئی کہ آج اگر کوئی سنتوں کا بے کر نظر آ جائے آج کوئی سنتوں کا دیوانہ اور مدینہ کا مستانہ مل جائے تو ایک آنکھ نہیں بھاتا ارے وہ دور آیا کہ دیوانہ نبی کے لیے ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتا ہے آج اگر کوئی سنتوں کا عامل مل جائے ایک آنکھ نہیں بھاتا ماں اس کی مغادر باپ اس کا فخہ بھائی اس سے مطلب لرجک بہنیں اس سے نراز رشتہ دار اس سے بیزار دوست عزیز سب اس سے بھاگیں آج سنتوں پر عمل کرنا اتنا دشوار ہو جائے آج مسلمان اپنی مسلمانی کا اظہار نہیں کر سکتا آج مسلمانی کے اظہار پر گویا اس معاشرے میں پابندی ڈال دی گئی آج مسلمان کو دیکھ کر یہ نہیں پتا چلتا یہ باور نہیں ہو سکتا جب تا اس کو پوچھا رہی اگر شوٹیٹ بوٹیٹ پینٹ شرط میں کسا کسایا پتاخ پتاخ جوتے لیے جو جا رہا ہے پینٹ کوٹ پتلون کمیز اندر یہ مسلمان داری منڈا کر جب جا رہا ننگے سر چاہ اس کو دیکھ کر یہ پتا جلتا ہے مسلمان جب تک وہ نام نہ بتائیں پتا نہیں چلتا یہ مسلمان یہاں تو چلیو ہم جانتے ہیں چہرے ہمارے جانے پہ جانے ہوتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے یہ فلاں ہیں اور فلاں ہم جانتے ہیں لیکن اگر بیرون ممالک چلا جائے اس علیہ میں تو کوئی نہیں پتا سکتا یہ مسلمان پتا ہی نہیں چلتا ہے اپنانے میں آج فخر محسوس کرتا ہے مسلمانوں کی بھی داڑی اور امامہ شریف علامت ہے بالکل ہے آپ بلن کر کر میں کہتا ہوں افراد تفریح مجھ گئے مسلمان مسلمان اپنی وردی کھو بیٹھا تو میرے پیارے بھائیو آپ کی وردی اسلامی لباس آپ کے بال آقا کی ظلفے ہمیشہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلفے رکھی کبھی آدھے کان تک کبھی پورے کان تک کبھی شانوں تک آگئے شانوں سے نیچے نہیں کبھی نہیں رکھی شانوں سے بس چھو گئے یہ آقا نے رکھی آج میری باتیں بڑی دقیان اسی معلومات بہت پرانی باتیں آج تو کوئی نہیں رکھتا بڑے بڑے مذہبی لوگ ظلفے نہیں رکھتے یہ کیا بات کرتا ہے ہاؤ کتابیں میں دکھاتا ہوں ہاں حلق کرایا احرام سے باروں نکل سرِ اقدس مُنڈوایا پھر آپ یہ کہ بال بڑھتے بڑھیں گے ہمیشہ آجتا میرے آقا نے پورے والد آجتا زندگی میں ایک بار بھی سرکار نے سر بھی نہیں مُنڈوایا کبھی نہیں مُنڈوایا سوہ احرام سے باہر ہونے کے لیے آپ نے سرِ اقدس مُنڈوایا تو اصل سنت یہ سرکار کی ظلفے ہیں لیکن مجھے پتا ہے آج اس معاشرے میں کوئی ایسا نہیں یہ یہ قربانی دیں ظلفے رکھیں باقی لوگ شرمیندہ ہو جائیں گے یا اٹھائیں تو سبی اٹھائیں کہ ہم سنت پر قربان ہے اور ظلفے رکھیں گے تو داڑی رکھو گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے آپ تو تو یہ ظلفے کس طرح رکھو گے آپ نائی کو بولو گے میری ظلفے منا اس کو وہ نہیں آتی اس کو پتا ہی نہیں ہوتا نائی کو دہڑی فاجیب ہے لیکن ظلفوں کے لیے کچھ ریایت ہو جائی ٹھیک ہے سر پر تیر چلے حلق پر دیکھ چلے لیکن یہ کہ دامن احمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ حقوں سے کسی صورت سے نہیں چھوٹنا چاہیے ذرکار کی سنت تو وہ چھوٹنی نہیں چاہیے اللہ ایسا جذبہ ایسا جذبہ سب کے صدقے میں مجھ گناہ گار باتونی کو بھی عطا فرما دے آمین مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل